میں سالف راجے شرما ہائی ٹیک آٹوموٹیو سکل دپائیٹمینٹ اکیڈیوی سے پیشلی ویڈیو میں ہم نے کمپریشر کے آنے والی آواز کے ریٹر بات کی تھی ہم نے اسے کیسے آواز کو بند کرنا ہے اس کے بعد اس آواز کو بند کرنے کے بعد اسے دوبارہ پھٹ سے کیسے اسیمبل کرنا ہے ہم نے اس کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ ہم نے اسے پھٹ کرنا ہے یہ اسے ہم نے دوسری طرف کر کے اسے ڈالنا ہے پہلے ہم یہ نیچے والی بارشل ڈال لیں گے اس کے بعد اس ویہرنگ کا خاص کر کے جہاں کرنا ہے آپ نے جو پلین جگہ ہے اسے آپ نے نیچے کی طرف رکھنی ہے یہ اس کے اس طرف کٹ لگا ہوا ہے اسے ہم نے اُلٹا کے ڈال لیں گے اسے ہم نے ایسے ڈال لیں گے اس کے بعد ایسا کرنے سے اس میں سے جو ساؤنڈ ہے وہ آپ کی ختم ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ ہی آپ کی جو سریٹز ہے اسے بلکل ساؤنڈ ہونا چاہیے یہ آپ کا گندہ نہیں ہونا چاہیے اسے فٹنگ کرنے سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے اس کے اندر جو پیکنگ ڈالا ہوا ہے یہ پیکنگ بلکل ٹھیک ہونا چاہیے پیکنگ ٹھیک ہے تو آپ نے جو سلیپس کے اندر جہاں پٹن چلتے ہیں اس کے اوپر آپ نے تھوڑا تھوڑا کمپریش رائے لگا لینا ہے تاں جو اسے فٹنگ کرنے میں ہمیں کوئی پرولم نہ آئے ایسے ہی پیشٹن جے کے اوپر لگا لیں گے تھوڑا تھوڑا تاں جو یہ ہمارے پیشٹن کوئی بھیکٹ نہ پڑے اگر ہم اسے ایل نہیں لگائیں گے تو یہ ہمارے پیشٹن فالٹی ہو سکتے ہیں اسے ہم اب فٹنگ کریں گے یہ بلکل آپ نے دیرے دیرے لگانا ہے تاں جو یہ آپ کے پیشٹن اس کے اندر آرام سے چلے جائیں یہ ہماری سلیو یہ ہمارا سلیو اس کے اندر بیٹھ گیا بلکل اسے ہم تھوڑا تھوڑا دیرے دیرے چوڑ لگائیں گے بہت زیادہ چوڑ نہیں لگانی ہم نے یہ بلکل بیٹھ گیا اس کے بعد اسے ہم تھوڑا گھما کے بھی دیکھ لیں گے یہ آپ کا بلکل صحیح گھومنا چاہیے اس کے بعد ہماری جو بالپلیٹ وغیرہ ہے اسے بھی ساپ کر کے فٹ کریں گے ہم اسی طرح جو دوسری طرف ہمارا سسٹم ہے اسے بھی اسی طرح ایسی ہی فٹ کر لیں گے جس طرح ہم نے اوپر باڑا حصہ فٹ کیا اسی طرح ہم نیچھے باڑا حصہ بھی ایسے ہی فٹ کر لیں گے اس کے اندر یہ پن لگی ہوتی ہے یہ پن بلکل بیٹھنی چاہیے یہ ہمارا فٹ ہو گیا اب ہم اس کے یہ پانچ بولٹ ہیں یہ پانچو بولٹ کو لگا کے یہ فٹ کر دیں گے اس کی بارشل بغیرہ کا دیان دکھنا آپ نے یہ کسی میں کم نہیں ہونی چاہیے سبی بولٹ کو آپ نے بلکل ترن بھائی ترن کسنے ہیں بہت زیادہ انٹیٹ کرنا پہلے آپ نے سبی کو لگانے کے باڑ آپ نے پھر پولٹ کر دیں گے اس سے پہلے ہم نے اسی ایسے گھما پہ دیکھ رہنا ہے یہ بلکل ٹھیک گھوم رہا ہے اگر ٹھیک گھوم رہا ہے اس کا مطلب ہمارا کمپریشن بلکل ٹھیک صحیفت ہو گیا اس کے بعد ہم اس کا جو میکنٹ کوئل ہے یہ لگا دیں گے اس کا لاؤک اوپر جو لاؤک ہے لاؤک ڈال لیں گے لاؤک ڈالنے کے بعد اس پولی کو ڈال لیں گے پولی ڈالنے کے بعد اس کا لاؤک ڈال لیں گے اس کے بعد جو ڈیسٹنس کے لیے اس میں باشر لگائی ہوئی ہے وہ باشر لگانے کے بعد اسے ہم اسی طرح ایسے پھٹ کر دیں گے اسے ہم نے بلکل ایسے ہی پھٹ کر کے اس کے بعد ہم اس کی لیٹے چیک کریں گے لیٹے چیک کر کے اس کی گیس ریفیل کر دیں گے اس کے بعد ہماری اس میں جو کمپریشن کی آواز آ رہی گی وہ بلکل بند ہو جائے گی اوکی صاحب تینک یو